زلالہ وکل زلالت فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُبْدَةً مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ كَالِيمٍ رَبِّ زِدْنِي الْمَنِ رَبِّ زِدْنِي الْمَامِ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلی على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک لا محمد وعلى آل محمد کما بارت اللہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اما بادو فاوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من عامل صالحا من زکر و انساء و هو مؤمن و لا نوئی انہو حیاتا طیبا و لا نجد یمہم اجرہم بے احسان ما کانون یا ملوم دنیا اندر تنگیدے تخاص پیار یا یاران کافر مشرق ظالم فاجر تے لٹ دے موج بہاران چیر دیتا ہونا زکریات آئیں سارو ترک کے آری ایوب دتن آئی میماری نال ازم اشباری یا کوب لبی تو یوسف بچڑے تے اکیاں ہویاں چٹیاں یوسف جانی کھو دے اندر پھر جا جے لانکٹیاں تے پاک محمد جگدہ لاراں تے قرج کوئی نہیں کھانا دوخ سوخ اندر راضی رئیے آخر تو جانا ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جللہ جلالہ دی ذات واسطے درود و سلام امام کل قائلات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بھائیو دوستو بدرگو عزیز ذاتیو پردے اندر بیٹھ کر سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بینوں قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سارے آنوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیو رمضان المبارک دے اندر لوگاں نے بڑیاں عبادتہ کیتی ہیں ذکر و اذکار قرآن پاک دیاں تلاوتہ کیتی ہیں اور اس تو بعد جو ہی رمضان گیا تے وہ عبادتہ بھی گئیاں قرآن پاک دیاں تلاوتہ بھی گئیاں لوگ جس چنن و ویگ کے مسجدہ دی رونک بندے نے اوہ ہی چند جدہوں عیدہ چڑھتا ہے پھر مسجدہ اجار دے دے نے ہین کون اے نام نے آپ مسلمان نے روائی اللہ پاک دا جس طرح رمضان چٹ ڈر ڈر کے قرآن پاک دی تلاوت کیتی ذکر و اذکار کیتے جس طرح رمضان چل لادا خوف ساڑے تے تاری سی اس سے طرح رمضان تو بعد کیونی خوف تاری ہویا رمضان تو بعد کیونی اسی اللہ پاک دیاں اس سے طرح عبادتہ کر دے یا پھر اسی اے سمجھ لے کہ رمضان چٹ پیکت چنگا مل گیا کیون جی آجی صاحب رمضان دے میں چٹ ایک نیکی دیاں داس نہیں سات سو گناہ بڑ گئیاں لاکھ بڑ گئیاں کئی بڑ گئیاں اوہ پیکت چنگا لب گیا اسی تے چار دن چنگے لھگ گئے نے تے اسی سمجھ نہیں آتی بس روزان دا مینہ لالوں تے باقی نمازہ پڑھن دی لوڑی کوئی نہیں بخشے روہاں باقی فکر ہی کوئی نہیں جاتکیں نہیں نہ لالوں تے پھر سارہ سال سوکھنا کرنا کیوں جی یہ ہے کہ لیکن قیعت بس یہ ہی سمجھے ہے پر اہد نہیں کرنا چاہیے تھا جی رمضان چٹ نیکیانا شعب اور اس سے طرح رمضان تو بعد بھی شعب ختم نہیں ہونا چاہیے تھا سارہ سال اس سے طرح ہی اللہ دی عبادت کرنی چاہیے اللہ پاک دا پاک نبی اے ساڑے نبی نہ حکم نہیں نہ اللہ پاک دا حکم ہے کہ رمضان چٹ تسی عبادت کرو اور رمضان دے بعد پروائی نہ کرو ریکھو نا روزیا چٹ جمعہ پڑھن راستے آدھے سا تے اے سٹین جگہ نہیں لابدی سی مسجد چٹ اتنی رونکندی تے جو ہی روزے گئے لے لوکہ نے اپنا ممولی بدلیا ہے بھالا ساڑے علماء دا صلحہ دا صلح صالحینگا تابعینگا صحابہ اکرام دا اے معمول نہیں سی کہ رمضان تو باق عبادتا ختم بلکہ اللہ پاک دا لی اے اعلان نہیں بلکہ اللہ دا اعلان کیے ذرا آؤ آج میں اس سے موجود تو ہی گفتگو کرنگا کہ صحابہ اکرام انبیاء اکرام رمضان تو باقی اللہ پاک دی دن آکے عبادت کر دے سی آؤ درہ غور کرنا اللہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن ناقل فرمایا اللہ پاک فرما دے اے میرے معبوب اعلان کر دے یا اے ایوہن نا صوب دوں ربکم اللہ زی خلقکم واللہ زینا من قبلکم لہ لکم تتکم فرمایا دنیا کا اناتے لوگوں تُسی عبادت کرنی ہے اللہ پاک بھی عبادت کرنی ہے جیس راگنے توانوں پیدا کیتے ہیں توانے توانے پیلے لوگوں پیدا کیتے ہیں اوہ بودوں اوہ کم ہو رہے ہیں عبادت کروں اے دیرے چینی آکے آم کل رمضان چے عبادت کروں اے دیرے چینی آکے آم کل رمضان چے عبادت کروں فرمایا نہیں نہیں عبادت کرنی ہے یا اللہ عبادت کیوں کرنی ہے فرمایا لا اللہ کم تتکم تاکہ توانے دیرے چین خشیت الہی پیدا ہو جائیں توانے دیرے چین اللہ دا در پیدا ہو جائیں تُسی تقوے والے بن جاؤں جدو بندہ اللہ کلو ڈر جائیں ڈر نوالا ہوئے پھر عبادت ہی بہتیوں دیا نے عبادت ہاں بندہ ہو دیں کر دیں جدو اللہ پاک کلو ڈر دیں تے جدو ڈر موک جائیں پھر عبادت دل نہیں کر دام قرآن پاک دیکھ اور مقام فرمایا عبادت رب کا حتی آیا تیا کل یقین اتو آب آدم دیئے اے میرے محبوب آپ نے انتیاں نو کہہ دیو عبادت کرنی ہے ادھوں تک کہ جدو توانو یقین ہو جائے کلو ڈر مرنو موتان تک اللہ دیا عبادتہ کرنیاں میں یا اللہ عبادتہ کیوں کرنی ہوں میں اللہ فرما دینے جیڑے میرے بندے میں اے عبادتہ کینے کر دینے فرمایا قرآن پاک کا تیسرا مقام سورہ اہل مران فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقْتِ لَا فِي الْلَيْلِ وَالْنَهَارِي لَآیَاتِ الْعُلِ الْعَلْبَانِ اللہ عبادتہ نے میں زمین پیدا کر دیتیم آسمان بڑھا دیتیم زمین بڑھا یہ رات بڑھا دیتیم دیر بڑھا دیتا ہے اے رات آن دیئے قدی دیر آن دا ہے اللہ عبادتہ نے اے میریا نشانیاں میں اللہ جی اے تیریا نشانیاں کی نواز دینے اللہ فرما دینے اللہ زینا یا ذکرون اللہ کیاماں وَقُوداں وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ فرما دینے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ آزَابًا تِلَام صبح آنہ کافہ کی نام عذاب النار اللہ دینے جیڑے میرے بندے میں اے میریا نشانیاں وے کے تے میرا ذکر کر لگ پہن دینے یا ذکرون اللہ کیاماں کڑے ہو جان دینے تے منو یاد کر دینے والا جنوبِ گم اللہ پاک فرما دینے او بیٹھے منو یاد کر دینے او لے تے آنی منو یاد کر دینے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ تے پھر جیڑا میں آسمان بڑھائے جیڑی زمین بڑھائیے اے دیتے غوروں فکر کر دینے تے کیا دینے ربنا ما خلطا حاضا باطلا یا اللہ آجیڑی تو زمین بڑھا دیتیا آسمان بڑھائے نے اللہ اے اے فضول نہیں بڑھائے اللہ باطل نہیں بڑھائے اللہ دیئے نادہ بڑھانڈا کوئی مقصد فرمایا صبحانہ کا اللہ تو پاکے فاقینا عذاب النار تے یا اللہ سانو عذاب جہنم دے عذاب گولوں بچا لئیں آگ دے عذاب گولوں بچا لئیں ربنا ما خلطا حاضا باطلا اللہ سانو آگ گولوں بچا لئیں یا سیتے تیریاں پاکیاں ہی بیان کرنے دیڑے اللہ والے ہو دینے اوہ بیٹھے آمی کھڑے آمی لیٹھے آمی اللہ رو یاد کر دیں گے یا اللہ تو فضول نہیں بڑھائے زمین پہ کھر نہیں بڑھائی ندائب نہیں بڑھائی تیرا کچھ مقصد ہے غور کرنا اللہ پاک فرما دیں لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تُسھی میری عبادت کروں تاکہ تُسھی متکی بن جاؤں تاکہ تُسھی پریدگار بن جاؤں میرے کولوں ڈرنوالے بن جاؤں جن میں عبادت زیادہ ہوئے گی اوہ نانڈار بھی زیادہ ہوئے گا نبی پاک فرما دیں جڑا مومن بند ہے اوہ دا دیر عبادت تھکیاں نہیں کردام جڑا مومن بند ہے اوہ عبادت تو سیر نہیں ہویا کردام عبادت کردیں کردیں مومن رجیاں نہیں کردام بخاری دی عدیثیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مومن دی مثال نبی پاک نے دیتی ہے آپ فرما دیں اوہے میرے صحابیوں مومن دی مثالیں نبی پاک نے دیتی ہے سکھ دا نہیں اوہ پانی لاؤ یا نا لاؤں اللہ اللہ اے سکھ دا نہیں اے دیتے زوان میاندام خوشک می ہندام آپ فرما دیں اے میرے مومن نام مومن دا ایمان ایمان والے دا پانی نما دیا کردیے مومن دا ایمان دا پانی قرآن پاک دی تلاوات اندیے مومن دے ایمان دا پانی اللہ پاک دا ذکر اندیم مومن دے مام دا پانی اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑا کے روڑوانیم دعاوں یا کردیاں میں اللہ حب براللہم غور کرنام لوگوں رمضان دا مہینہ مومن واسطے ایک چرینے گے اس مہینے چراج کے باتاں کر اس تو بعد تو اللہ پاک نے باتاں چھڑڑیاں نہیں جنہیں رمضان چے باتاں دردر ہیں ایک چرینے گے آتا مہینہ گڑر گیا ہے انہیں اس تو بعد باتاں کرنیوں میں چھڑڑیاں نہیں جنہیں ایک مہینہ ٹھیک کے باتاں کی تھی یہیں اوہے یارہ مہینے اللہ پاک دے فردہ دا کرتا رہے ہیں کیونکہ قرآن کھڑی رہے ہیں تمہارہ مہینے اللہ پاک دے فرمان کھڑی رہے ہیں اللہ اللہ نے بندیاں تینوں میں بنائی اپنی عبادت واسطے اپنی بندگی واسطے بنائیم سادھا مقصد کیے روزی کماؤں سیر اچھا کرو اپنے مکان اچھے بڑھاں کاروبار لمبے کرو اللہ پاس فرما دینے نہیں نہیں بندیاں تو دنیا تے اچھا ہوں واسطے نہیں آیاں مکان اچھے بڑھان واسطے نہیں آیاں فرمایا میرے بندے تو آیا ہے میری عبادت واسطے آیا ہے میری بندگی واسطے آیا ہے ہر وقت اپنے اپنوں عبادت اندر مصروف رکھے کرنا اس واسطے اللہ والا بڑی پیاری گھر کردین پڑھ لے نماز ادام او پڑھ لے نماز ادام کر لے زکاتنوں نیکین دا بیج بیجین اٹھے دی راتنوں او چھٹنا جانی اڑیا سوچ کسے باتنوں دیکھ لے کرون پار سروں تے چاہ گیا اوٹ جاگوں پہ آرے بھیلا موت میڑے آ گیا کجھ نہ کمائیو ہی بھیلا ستے آگے آ گیا کچھے ہو شداد جسر بحیشت بنہیا سی رب زادہ بھائیو بیٹا خرچ آیا سی رب نمی ہو ستے ترسنی آیا سی ویکن جا گیا فرشتے بھر چھٹا لیا اوٹ جاگوں پہ آرے بھیلا موت میڑے آ گیا کجھ نہ کمائیو ہی بھیلا ستے آگے آ گیا اللہ سانو پکا سچا نمازی بڑھا ہے گوھر کرنا اللہ پاک فرمائے بھیلا تیری تے میری تخلیق دا مقصد اللہ نے بڑھایا ہے عبادت بڑھایا ہے تیری میری تخلیق دا مقصد اللہ نے بڑھایا ہے تے بدگی بڑھایا ہے فرمایا تُو بدگی کرنی ہے اللہ پاک دی کرنی ہے عبادتہ کرنیاں میں اللہ پاک دیاں کرنیاں میں صرف روزوں میں چی نہیں بلکہ روزوں تو لہدہ بھی انہیں عبادت کرنی ہیں نبی پاک علیہ السلام انہیں عبادتوں کر دے کہ روزیں تو لہبان دنیں بھی عبادتہ راتوں عبادتہ حتیٰ کہ میرے اللہ نے نہیں کہنا پہ گیا اللہ پاک فرمائے دے اے میرے جبریل زمین تے چلا دا تو میرے معبود کل قرآن لے کے چلا دا جبریل قرآن لے دا میرے نبی تے حکم لے دا کہڑا ہوگا میں اللہ پاک فرمائے دیں بسم اللہ اللہ پاک فرمائے دیں اے میرے معبود اے مزمدی چاکر اور کے سوہ والے آم مزمدی چاکر اورن والے آم میرے آم اے بوبام قدس سوہ ہوں جایا کر ساری ساری رات پیام نہ کریا کر ساری ساری رات میرے سمہ نہ کریا کر نصفہ ہوں اور ان کس میں نہ ہو کر ہیلا ادی رات بابت کر لے کر ادی رات سو جا کر تیرے تے تیرین آنکھانڈا بھی آکے میرے بوبام تیرے تے تیرے وجود آبھی آکے قدی ارام نہیں کر لے کر سکون نہیں کر لے کر نام فرمائے ساری ساری رات اے بابتہ نہ کریا کر پھر شعر کہہ گیا ہے لکن دشمن لکن دشمن بھی تاریوان لکن دشمن بھی تاریوان لیاقتے ہو جائی ہو بے قدر راتا موسن ریتے قدر راتا موسن ریتے کھلو تے اپیر سج جان خدا آکے نہ جاگ اتنا خدا آکے نہ جاگ اتنا اعبادتے ہو جائی ہو کتنی عظمت شرافت ہو جائی ہو بے کتنی عظمت والا میرا معبوب اللہ بات فرمائے دینے میرے معبوب تدیسوں نہیں جایا کر آرامی کر لیا کرنا میں قربان جاہاں نبی بات فرمائے دینے آپ دیکھو لو پچھے آگیا موسیقی تجھے اعبادتا کیوں کر دے آقا فرمائے دینے اے پچھنوالیوں میرے صحابیوں اے میری بیوی ایش تو نہیں سن لیک تجھے کہنی کہ میں اے نہیں اعبادتا کرنا میرے پچھلے گناہ ماہ سن لیک جیس اللہ نے میں امام الامنی بنا دیتا جیس اللہ نے خاتم نبی بنا دیتا جیس اللہ نے قیامت والدن میرے انشفار سام میرے انشفار سام قبول کرنی جیس اللہ میں میں قیامت والدن عظمت عطا کرنی کہ سارے نبی میرے جندے دے چندے ہوں گے تو پھر میں کیوں اللہ فاغدہ شکریہ دا کر آم پھر کیوں اللہ فاغدہ اس آم یاد کر کے اللہ فاغدہ شکریہ دا کر میرے بی بیت تو انسان اللہ فاغدہ محمد انسان بڑھا نبی ساری کہنا تو آلہ ساری انسان یہ نصردار اللہ فاغدہ یہ بات دردن محمد تین بی اللہ فاغدہ انہم تا یاد کر کے شکریہ دا کر نا چاہی دن کی ساری بلایا انسان مال کا کدھ کلہ بھا جایا کر اللہ فاغدیاں نیم تا یاد کر 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 کی میں بولا ہوں احسان مال کا ساری تو بلایا انسان مال کا نیم تا ہزار بے شمار دیتیاں گینیا نجان بے حساب دیتیاں نیم تا آزار بے شمار دیتیاں گینیا نجان بے حساب دیتیاں دیتا رہن سین نکان مال کا کی میں بولا احسان مال کا خرمان اکھا دند نک کن اکھا دند نک کن موتی ان مول نے دیلت دماغ جے خزان سا دے کولنے دیلت دماغ جے خزان سا دے کولنے بولنے نو دیتی زبان مال کا سانو تو بنایا انسان مال کا جیریاں نیم تام اللہ پاک نیم میرے مابوب نو عطا فرمائی نیم اللہ پاک نے اللہ دے پاک پیغمبر نے او نیم تام شگریاد کر نواز دے عباب تا کرندی بیب ہاتھ کر چھڑی عباب تا کرندی بیب اخیر کر دیتی اللہ اللہ میرے نبی کنی عباد کر دے بخاری دیتی سے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نباز رضی اللہ تعالی دوسرے پاس حضرت لیے مرتضام رضی اللہ تعالی میرے نبی پاک نے فرمایا حدیث ننبر دے کھڑا حوالہ بہت کر رہا آپ پر محمد دے کبوت دے پیچھے دے دے شیطان 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 شکل اختیار کر 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 پیچھے نفیہ فردہ انسان نہیں ہو سکتا کہنے شیطان شیطان دعا کر اللہ حدایت عطاف اگور کر نا وقت ضائع کر نوال نبی پاک دے شیاط کہ اس قدر اللہ پاک دیان عباطم کر دے سی عزل اور قارا قبیل لیتے لوگ میرے مصطفی گلے آئیں آپ کے سونے معبوب ساڑے لاکھ دے لوگ دین سکھنا چاند دے تیسان نبو کاری قرآن میرے معبوب نے دس کاری قرآن دے چٹے آپ فرمان دے میرے نبی زید جار آسم جار خبید جار رجی نامی جدہ تے اینا بھئی ماما میں بدہ دی کر دی تی بد شہید کر دی تو کھا کر کے لے میرے نبی خبر پہنچ میرے نبی رو رہے میرے نبی فرمان دے اللہ میں تے عہد سترہ بام غم نہیں بھلے اے پھر میرے کاری قرآن اے عام نہیں اے کاری میرے نبی مہینہ نواز دے بات دعا کر دے رہے نواز اندر کنو تے ناظ پر دے رہے صدق جان میرے نبی دس کاری قرآن جنہ تو اٹھ شہید ہوگئے تے دو بھئی مان نے مکہ جا کے وید دی ایک زیاد اور ایک خباب ندی رضی اللہ تعالی انہ نے ایک خباب نو خرید آم عارس بن آمر دے بیٹ انہ نے خرید آم کیونکہ عارس نم حضرت خباب نے جنگ پدر دی لڑائی دی اندر قتل کی تاسی انہ نے اپنے باب دا بد جکان واس تے میرے نبی دے یار نو خرید لی آم اپنی جیل دے اندر پند رک آم پھر اعلام کر دی آم اے خباب آم تنہیم نامی جگہ تے انتظام کر دی تے بہم تنہیم نامی جگہ تے ہندہ تیار کر دی گیا اعلام ہو گیا لوگ آج خباب سو لٹ دی جا رہ گا لوگ جمع ہو کے جا رہ رہ عورتہ بی بچے بی بچے نکے نکے کچے تے بچیا بڑے بچے سارے بکن آستے دارانے آج نبی دی یار خباب جیڑا چیلے بندرے ہونے سوری جلت کا جتا جائے گا سارے ماجرہ بکن آستے چنہیم نامی جگہ تے پہنچ گئے سارا مکہ جمع ہیں تے میرے معبود دی یار اند سوری تے چار جام دنے حضرت خباب نم مکہ باب کردنے او خباب تیری کو آخری خیش ہوئے داس تیری آخری خیش پھولی کردے میرے تیرے جیسا ہوندہ مین تا گر لگ بند کہندہ یار من محب کردے من زندگی چاہی دی من زندگی بڑی پیار یم میں بچے جان تا نام میں اپنے بیرات جان چان آم اپنے محفیات جان آم میں نوازات کروا دی جناب خباب رضی اللہ خطال نو کہند لگ کہند جناب آخری خواہش جری پھولی کردے جناب خباب تن دن او خباب موقع پڑھ دی آئی اس موقع نوزا نہ کریں رب نے جو کر لگ کر جناب خباب کہند لگ ان کر اگر نماز لمبی ہو گئے اگر اے نا کہ خباب ڈر گئے جناب خباب دور ک دن تیس ہی دی اندر پہ جان دن آب دن لست آب 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 دع آب کر دن تیری میری بولی چی ترجمہ کی تیم دع آب ترجمہ کر نوال آب 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 جناب خباب آب 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 موسیقی 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 اے دن آپ صبح اڑھ لیں اللہ نے اُلاب کر کے نکل دیں تے پھر شام آنے نے تے پیڑ پڑھ لیں آپ برنا دے لوگوں اپنا عقیدہ توقع جنورہ جیسا بنا لو پرندیاں جیسا بنا لو مہمت نہیں کر دے پیڑ پڑھ کے آنے اگر تُسی اللہ تے صحیح مان اندر ایمان والے بن جاؤ عبادت کرن والے بن جاؤ تو انت اللہ نے اسرح فرمخلوق کار بنایا ہے کعناتی یا سانیہ مخلوقہ جو اعلیٰ بنایا ہے تے تیو فر اللہ کیلئے ناری زکا تا فرمہ ہے اس واسطے بھائیو اللہ پاک دی عبادت جس طرح رمضان چکر دے سو اس سے طرح ہی اللہ پاک دے مہینے رمضان تو علیدہ وہ بھی انرات و مہینے نے او نہ مہینے چوئے اللہ بھی عبادت کرنی چاہیے دیئے اور اللہ پاک دے منانا چاہیے دے اللہ پاک دے سامنے کے رہا داری کرنی چاہیے دیئے اللہ میں منانا چاہیے دے کیے منانا ہے اور رب یقے سجد پہ پہ کے اور اللہ دے درد ٹھے ٹھے کے رب یقے سجد پہ پہ کے اللہ دے درد ٹھے ٹھے کے الحمدللہ کہتے کے کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی فرمان دنے او من مرزیدہ مالک جے او ہر ایک شہدہ خالق جے اللہ ہی سبدا رازت جے ایک کل خدای اللہ دی کار شکر ادائی اللہ دی فرمان دنے جو چاوے اللہ کردہ جے جنو چاوے گنی کردہ جے اے بے پرواہی اللہ دی کار شکر ادائی اللہ دی او دا شکریہ دا کرے کرگی دا جو او بھولو بناندہ شکلان جے کوئی مانی سکتا نکلان جے دماغ چے پاندہ اکلان جے عرشے بنائی اللہ دی کار شکر ادائی اللہ دی ستے ستے آخ دے ہو اللہ اکبر آج دے بیاندہ مقصد ہے کہ بھائیو اللہ دی عبادت کی چیز ہے کرنی چاہیے نہیں کہ نہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی لکھا لے میرا یار جڑا رہے تھوں ماشاءاللہ جمعہ پڑھنا ہے اللہ آنا قبول فرمائے این اکبر اولاد کوئی نہیں تو اللہ پائی اسلم صاحب جڑ جڑا حالت وائن اللہ نے ایک سالے بیٹا عطا فرمائے یا اللہ جنہیں اچھے دی اولاد بچے نے بچے اور کرنا نبی پاک اللہ علیہ السلام دے سے عقاب کہ میں اللہ کا آگے باتا کر دے حضرت عبداللہ بن عباد سب کیا جو رضی اللہ تو تعالی آخری وقت اکھا دی بنا ہی کمزور ہوگی نبی نے اندھے قریب ہو گئے ڈاکٹران چکرہ او کامان چکرہ چبی بان چکرہ تے کین لگ گئے حضرت جی تو آنو پریز کرنا پہ گا تو آنو پریز کرنا پہ گا کی کرنا پہ گا تو آڈائے راج کرنے ہاں تو آنو نماز چھنی پہ گی تُسی سجدے اندر جان دے جے ربو اندر جان دے جے تے اے وزن پہندہ ہے اکھاں تے وزن پہندہ ہے جواز دے پٹھے آنو تے وزن پہندہ ہے تے تو آنو نماز چھنی پہ گی پریز کرنا پہ گا کہوں عبداللہ بن عباس جی دنال میرے مصطبہ آدیاں دوریاں تیریاں رشتے داریاں ہیں کہوں عبداللہ بن عباس بچ پڑائیں میرے ماں بول دے کھا رہیں اپنی خالدہ پہ گوڑے آئیں تے اے اللہ دے پاپ بغمبر قضائے حابت کرنو آستے گائیں ایک لوٹا پانی دا پھر کے پہلے رکیاں گیاں آفرنا دینے میرے کاروالے ہوں اے لوٹا پانی دا برطن پانی دا کینے پھر کے رکیاں کاروالے کیاں دینے سونے آم تو آگے پتریر تو آگے چاچے دے پیٹے عبداللہ بن عباس میں رکیاں میرے نبی اسمان ملے مو کر لیں دینے آدھنے یا اللہ میرے چاچے دے بیٹے میرے پتریر عباس فضل بن عباس مو کران دا علمہ تا فرما دے اے فضل بن عباس مو کران دا علمہ تا فرما دے کون فضل بن عباس میرے نبی دیاں دونیاں تیریاں رشتہ داریاں ہیں اور دونیاں تم آخری ایام نے بنائی کمزور ہو گئے ہیں اور ہوکا ماتیاں لگے نماز چھڑنی پہ گی سیتہ چھڑنا پیدا جواب سنیے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے آ دنیا تے ہمیشہ رہنے والے آ دنیا تے دین رہنے والے آ جواب سن لے نبی پرانے دا جواب سن لے اللہ اللہ جنہ دے دل اندر رب دا خوف ہوئے جنہ دے دل اندر آخرتی بکر ہوئے جنہ دے دل اندر جنتی تڑک ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کیاں دینے اوئے حکیمو سن لو طبیپو سن لو میں سنہا کر دی پیرا ہی چاندہ ہی نہیں لیا جیڑیاں کم ہو رب دے سجدیاں تو دور کر دے میں سنہا کر لینا ہی نہیں چاندہ جیڑیاں رب دیئے بات تو دور کر دے میں نبی نہیں چاندہ میں نبی نہیں چاندہ میں نبی نہیں رہنا ہی من فرورے میں اللہ دیئے بات تو دور ہونا نہیں چاندہ اے اوہ لوگ سن ومان قادر اللہ حق کا قدر بھی جنہیں اللہ پاک دی قدر کرن دا آنگے ہونا حق کا ادا کر دیتا ہے میرے بیئی میرے بیر میرے بھائی ادھرا گھر کرنا نبی پاک در صحابی حضرت ابو موسیٰ شریف صاحب قیدر رضی اللہ کو تعالی اے اولی صحابی جیڑی آوات جناب دعوت الاسلام جیسی جیڑی آوات ترنم بڑا کمال اور قرآن بڑا سوڑا پڑھ دے اے اے ابو موسیٰ تُسی قرآن کی نا کو پڑھ دے جے قرآن دیا تلافتوں کی نیا کو پڑھ دے جے تی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ کو تعالی ناو کہندے نے بڑے بڑے کاری نے کہندے ناو پچھڑوالے آپ اے میرے آتے میرے اللہ دا راہ سی آج جے تُو پوچھی لے آئے پھر بطور اشلاب آستے آن والے لوگوں دیا دہت آستے میں دس سی دیننا ہوں جیڑوں دی اللہ نے منو قرآن عطا فرمایا ہے جیڑوں دی اللہ نے منو ہوش عطا فرمای ہے آج تک میں قرآن پاک بھی اطلافتاں کرتا رہا میری زدگی جی کوئی دن ایسا نہیں آیا آج جس دن میں رات دیکھو بھی اطلافتاں نہ کیتی ہوں میں قرآن اپنی ساری زندگی ایک دن بھی نعبا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ایسے واسطے میں لے بھائی ہسا دی سمجھے رمضان جو قرآن پڑھ لو رمضان چمکا لاؤ آگے پیچھے باندھ کر دیو تے قسم چکندی لوڑ پہی تے چکلے آجے مسیح تے وارکے سیر تے رکھن دی لوڑ پہی تے رکھ لے آجے جے کسی نے پیسے چوری ہو گئے ہیں قرآن میں چرا کر دے آجے اللہ اللہ نام میرے بھائی قرآن ایسا واستے نہیں آیا قرآن آیا ہے تلافتاں کرنا آستے جیڑا قرآن دن از در لا لیندہ ہیں اللہ پاک خیامت والے جنس قرآن اس بندے دا سفارشی بنا دے گا قرآن جے رب نال کرنی آنے پھر ایتا پڑھ لو قرآن دیاں قرآن جے رب نال کرنی آنے پھر ایتا پڑھ لو قرآن دیاں قرآن دیلا دے زنگ اتارے قرآن دیلا دے زنگ اتارے دوبتے ہوئے بیڑے تارے دکھی دیلا دے بنے سہارے نالیں سکھنو آوازاں مارے نائی میں آنے کی ترے جان دیاں گلان جے رب نال کرنی آنے پھر ایتا پڑھ لو قرآن دیاں حشر دیار حافظنو حشر دیار حافظنو رب وکرا شانو وکرا تاج دینا ہے جنتا بیل چے کاریانو رب اچھا شانو دینا ہے پڑھ دادا نال چڑھ دادا لوٹ رحمت رب غفار دیاں گلان جے رب نال کرنی آنے پھر ایتا پڑھ لو قرآن دیاں عبابت صرف رمضان رچ نہیں قرآن دیاں تلاتاں صرف رمضان رچ نہیں رمضان تو علیدہ بھی اللہ خود براللہ نبی پاک فرمادے نے لوگوں جیڑا چنیاں کہتے ہیں دی اندر پنجا نوازا دینا بارہ رکعتاں پھر لنگا بارہ رکعتاں پھریاں سو قینات سردار نبی فرمادے نے اللہ پاک سبندے دینا بھجن نچک محال تیار کر دینا اس بندے دیناد ہے نا جنہ پہ اندر ایک محال پہ راہ دے دینا پارہ تیسی دسنے ہیں تیر آدمی تیسی ریخ لے جمعہ پہلے اینا نے سنتا ہمیں کوئی پرواہ نہیں اون جانے نے موئے باب کر کمان کر چکی ہے چاہ ساگی تسابہ ہم دیتی ہیں عمل کوئی نہیں اللہ کئی مرچہ چاہتے سنتا ہمیں پڑھ دے وہاں گلہ اچھ اچھ بولیں گے عواضیں کسنگے اور بلانت کنگے اللہ کے کاراللہ دیادالت اتحاء کے اچھی ساپ ہمیں لینا چاہیتا اور پھر افسوس اس بات دا ہے کہ اے ہمیں بیکھ دے کہ یار کوئی نماز پڑھے رہے او دا خیال کتے دنیا تاریخ لینا ہو جائے کتے خیال ہی اچھ بولیں ہو جائے نماز ہی دا خیال کرنا ہے نہیں اچھ اچھ گلہ کر رہی ہیں اللہ اکبر اللہ گلہ کرو اچھ اچھ بولو جسے بولنگا ہاتھ کے بار دیرے چھ بولو کچھ گڑے مکاؤ کوئی روڑا مکاؤں دو آپ ساڑھے پرنڈ جن ایک سال ہو گیا دو پرہاڈ ہیں تو وہ لڑے نے اونا نسولہ کرانے راستے تیاریخ ہوئی نہیں چوٹیاں کسنا چکر راستے کوئی دنوں جا رہے ہیں پرہاڈ ہوئے ہیں سکے پرہاڈ ہیں تے عدالتہ چھ تکے گا رہے ہیں پیسے لگا رہے ہیں تے پرنڈ والے ایتے مسیدیں بڑیاں گلا کرنے تے جیتے کم ادھ کم جوڑ کے مر کے یار مقصان ہو رہے ہیں انہیں سلا کروانی چاہیے تھے کہ نہیں کیوں نہیں بولنے جو کروانی چاہیے تھے کہ نہیں اور نبی پاک نے فرمایا کسی سلا کراؤ تو انہوں چھوٹی مارنا پہلے سلا کراؤ ہسی پاک کہونا ہسی تماشا بے کرنا ہے ہسی تیلے دہانے میں شابہ کچھ گے رکھے دوسرے نا میرے بھائی سلا رہنی سلا اور عید من آج پرنڈا کی مقصد ہے جمع پرنڈا کٹھے آنڈا کی مقصد ہے کہ دلانی قدورتہ ختم کرو آپ پس دے اندر بہم اختلاف مٹاؤ ختم کرو محبتی فضا قیدا کرو دعا کرو اللہ سانو آپ پس سے محبت نہ زندگی بسر کرن دی توفیق ادا تے اللہ جو کانچا جائیے تے سانو اللہ جو عدالت سمجھ کے خموشی جرے سنتا ادا کرن دی توفیق ادا اللہ اکبر اللہ غور کرنا اے حدیث امہ جی انہیں حبیبہ رضی اللہ تعالی نحا نبی تی بیلی ہے بیان کر دیا نے کہ میں نبی پاک سنیت ساری زندگی سنتا چھڑیاں مارا رکھاتا پنجھا نمازان دنال چھڑیاں نہیں مارا رکھاتا دو فجر دیا سنتا چار دور تو پہلے تھے دو باچ آٹھ سنتا اور دو مرد دیا دو اشاہ دیں اے بارہ رکھاتا امہ امہ حبیبہ چھڑیاں نہیں چار پیڑیاں لدیا چار رابیرے چون اے بارہ رکھاتا زندگی پر چھڑیاں نہیں دعا کرو الحسانوں بھی استقامت اتا فرمائے غور کرنا اللہ دے پاک پہنبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایاں اللہ باک پر ماندینے اے میرے معبوب اے نا دنیا والے نو پیدو ماننا ملہ صالحم مینزہ کروں ماننا ملہ صالحم واہوہ مومنم جیڑا کو میرا مومن بندام میری مومن بندی عبادتہ کرے گی چنگے عمل کرے گی نیک عمل کرے گی ہر عمام لا دی عبادت کریا کر کیونکہ منٹ منٹ دے حساب ہوئے گا اللہ باک نے ایک ایک قیمتی لمینام جناب مول پانا ہے ایک ایک قیمتی وقت دے حساب لےنام اللہ باک پر ماندینے سوئے آم جیڑا میرا بندام چنگے عمل کرے گام مالا ندر یمیہ ہم حجرہ ہوں بے افسان ماں کانون یا ملون فرمایا میں نانون دنیا تیری کامیابیاں کا فرما دینام دنیا تیری آسانیاں بڑا دینا دنیا تیری زندگی آسان کر دینا دنیا تیری تنگیاں ختم کر دینا جیڑے بندے جناب دنیا تے مہمتا کر دینا آخرت واس دے مہمتا کر دینا جنت واس دے فکر کر دینا اللہ باک پر ماندینے میں دی کبر ہی چنگی بڑا دے مانگا دنیا تے چنگی بن جائے گی کبر ہی چنگی بنے گی اور آخرت واس جن پروٹو کو دینا اللہ فرما دے مانگا جنت واس دے مانگا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ اللہ اللہ جنت ختم نہیں ہوگی دنیا تے موتا کر دے گی جنت اندر موت نہیں آگی اللہ خوک پر اللہ میرے بھائی دنیا نو زغانے جنت نو زغان کوئی نہیں اے دنیا تے ازاد اے دنیا وے کے آنے جے بادشاہ راتی بادشاہ صبح جن دے اندر راتی وزیر اللہ ہے اور صبح کی ہویا جلا بطن ہو گیا اے دنیا تے میری نہیں اے دنیا پر آئیے دنیا تے زوالے پیسے تے زوالے لیکن جنی راب نے جنت دے نہیں ہے اے دنیا زغان کوئی نہیں اللہ فرما دے جنت اندر بہارا ہی بہارا ہوں گیا جنت اندر ایشا ہی ایشا ہوں گیا جنتی محول دی نیسال کوئینا جنتی محول دی نیسال کوئینا جنتی محول دی نیسال کوئینا جنت تے آمنہ زوال کوئینا جنتی محول دی نیسال کوئینا جنت تے آمنہ زوال کوئینا او تھو جائے ہیرے موتی اور جنت نور اپنے سجائے بڑا جنت نور اپنے سجائے بڑا تا ذکرہ قرآن محول دی نیسال کوئینا او تھو جائے ہیرے موتی لال کوئینا جنت تے آمنہ زوال کوئینا بڑا پیارا جملہ فرما دے لیں ہم آمان بیچے اوڑن والے گھوڑے ہونگے ہم آمان بیچے اوڑن والے گھوڑے ہونگے موتیاں دے بانے ہوئے خیمے ہونگے موتیاں دے بانے ہوئے خیمے ہونگے ایٹا دنیا تے آج ایٹا دنیا تے آج خوشحال کوئینا جنت تے آمنہ زوال کوئینا بڑا پیارا جملہ فرما دے لیں جنت لچے ایک جمعہ بزار لگے گا جنت لچے ایک جمعہ بزار لگے گا جتے اللہ سوئے دادی دار لگے گا جتے اللہ سوئے دادی دار لگے گا جینے چاننوں تک نہ محال کوئینا جنے چاننوں تک نہ محال کوئینا جنت تے آمنہ زوال کوئینا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنْسَا إِلَّا لِيَابْدُونَ ایمان وَالِيَا ہمیشہ اللہ جہاں باتا کر ایمان وَالِيَا ساری زدگی اللہ جہاں باتا کرنیا میں فرضی نمازہ دی ماں بھی گوئی نہیں اللہ اللہ آج نوجوانہ نو بے کھلو او جوانو اپنیاں جوانیاں ضائع کرنیا لیو مہر جے ترے ایسا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نو چھے سال دی عمر اممہ جی ممونہ رضی اللہ تعالی نو حضرت فضل بن عباس دی اے جناب خالہ لگ دیئے عبداللہ بن عباس دی خالہ لگ دیئے عبداللہ بن عباس چھے سال دی عمر اے تے اپنی خالہ دے کھلے آگا میں تے آخر نام دین اے بچہ کینے آئیم اممہ جی ممونہ کے دیاں میں اے بچے آج تیرا آنا مبارک ہوئے کہاندہ اممہ جی آج میں نبی پاک دی رہا دی اے باب تے اتنا چا نام نراتہ کے آم بے تنا چا نام چھے سال دی عمر اے نکیا نکیا بچے آنوں نکے نکے صحافی آنوں میرے ماں بڑھ دیاں اے باہتاں بے کندکن میں شوقنے آج تیرے میرے بچے پٹھا کے مار دے راج دے نہیں کبھوٹر اڑاں دے راج دے نہیں کبران دے بے ترہا کے میں اپنی کبر پول بھی ہے کبران دے ترہا کے اپنے چیرے پہوٹران دے مگر اڑائی پھر دے لے اے سال ماں تو رب دے ترف اپنا چیرہ موڑ کے شیطانہ والے پاسے تریا کرنا ہے قرآن نہیں ہو سندہ قرآن نہیں ہو پردہ وامان خلق تلجنہ والنسا اللہ لیاب دوں پھر بارہ سال دی عمر دے اندر بارہ سال دی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نے مفسر قرآن بڑھا گیا ایک نبی دیا دعا دنگ لہیا نبی پاک نے دعا فرمائی سی اللہ اکبر اللہ اور عبداللہ بن نباس میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آوٹا کیتا اچھا منسہ تعالیٰ فرمایا لوگوں نے اتراز کیتا بارہ سال دا بچہ ہے وڈیری عمر دے لوگے بچے نے اونا نوے مرسلہ تعالیٰ کر دے حضرت عمر رضی اللہ نے کہن لگے بلاؤ عبداللہ بن نباس عبداللہ بن نباس آگئے کہن لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے عبداللہ جیری سورہ نصر نازل ہوئیے اے دی تفسیر پڑھ کے سنا دے اے زادہ نصر اللہ بالفت اے دی تفسیر کیے تے حضرت عبداللہ بن نباس فرما دے لوگوں اے جیری سورہ نازل ہوئیے اے نبی دی موضہ پیغام لے کے آئیے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اے زادہ نصر اللہ بالفت اے میرے معبوب تینوں ایک وقت آئے گا میں فتح عطا کر دیا گا تیری مدد ہوئے گی اسلام جنگر فوجہ دیا فوجہ داخل ہو جائے گیا دین مکمل ہو گیا نبی پاک دنیا تو چلے گیا عبداللہ بن عباس فرما دے نے اے صورت نبی دی موتہ پیغام لے کے آئیے بارہ سالی عمر جو مفسر قرآن بنے اے اہدہ ملیا آج بھی تسیر دیکھ لو قرآن پڑھنا نہ لے قرآن دی چلاوت کرنے نہ لے قرآن میں محبت کرنے نہ لے آج اللہ نے کنیا شانہ آتا فرمایا نے دیکھو نا اللہ نے میں نے پچھے کھڑا کر دیتا ہے میں نے کوئی کمی کہلے میں نے کوئی حکیر کہلے میں نے کوئی کر کے بلائے لیکن میرے بھائی میں نے وہ اللہ نے کھڑا تو اچھا کر دیتا ہے نا اللہ نے شکریہ ادا کرنے دی اللہ صاحب سارے ہوں تفیق آتا فرمایا اللہ نے مطبع اگر اگر پچھے جاں چھڑے ہیں اگر اگر پچھے پچھے جاں چھڑے ہیں میں اس مانا والا رب چاہا تیرا بھونگ دیتا بنا دیتا تیرا سر پھوٹے دا بنا دیتا اللہ نے ایک منصب اور مقام اطاف فرمایا دعا کرو اللہ صاحب بھی ایسے طرح جنہیں ایسی اللہ تھی بندیا وہ تھی بندگی کرن دی تفیق اطاف فرمایا تا حیات ساری زندگی اللہ نے اعبادتا کرنے والا دعا ہے آخر اللہ وانا الحمدللہ